بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ گریبارز اس کہانی کی شروعات میں آسمان سے ایک میٹروائیڈ سمندر میں گرتا ہے دراصل یہ ایک چھوٹے سے آئیلنڈ کے پاس ہے وہیں پر مچواروں کی ایک ناہ ہوتی ہے وہ اس روشنی کو سمندر میں گرتے ہوئے دیکھتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ فلیر گن کا اشارہ ہے اور جب اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر میٹروائیڈ گھرا تھا تو کوئی انجان بہت بڑی چیز انہیں ایک ایک کر کے پانی میں کھیچ لیتی ہے اگلی صبح آئیلنڈ کے پولیس آفیسر اوشے کو دکھایا جاتا ہے جس کے ساتھ کام کرنے کے لیے ایک نئی لڑکی لیسا کو بلائے گیا ہے کیونکہ یہاں کا جو چیف آئیلنڈ پولیس ہے وہ کس دنوں کے لیے باہر جا رہا ہے حالانکہ اس بات سے اوشے خوش نہیں ہوتا وہ چیف آئیلنڈ پولیس سے کہتا ہے کہ میں اکیلے سب کچھ سنبھال سکتا تھا پر چیف آئیلنڈ پولیس کو اس پر بھروسہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہمیشہ شراب کے نشے میں رہتا ہے وہیں اس آئیلنڈ کی پورٹ پر دکھایا جاتا ہے جہاں پر دو ورکر ہوتے ہیں ان میں سے ایک ورکر جس کا نام روئے ہوتا ہے اسے سمندر میں کجیب سا کریچر ملا ہوتا ہے وہ اس کریچر کو اپنے گھر پر لاکر بار ٹپ کے اندر ڈال دیتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اسے اس کریچر کے بدلے اچھے خاصے پیسے مل سکتے ہیں وہیں اوشے اور لیسا کو دکھایا جاتا ہے جو دونوں کی دونوں بیچ کے کنارے پہنچتے ہیں کیونکہ آج وہاں پر بہت ساری مچھلیاں مری ہوئی ہوتی ہیں یہاں پر ایک ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں جو انہیں چیک کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک ایک ایکولوجسٹ ہے جو اوشے اور لیسا کو بتاتے ہیں کہ ان مچھلیوں کی موت سمندر کے اندر ہی ہو گئی تھی جس کے بعد بھیک کر یہ کنارے تک پہنچ گئی مچھلیوں کی بارڈی میں بہت گہرے گھاؤ کے نشان ہوتے ہیں اوشے سمجھ جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑھ ہے کیونکہ وہ کئی سالوں سے اس آئیلنڈ پر ہے اور آج سے پہلے کبھی اس طرح کی گھٹنا نہیں ہوئی اس کے بعد وہ ایک کانٹریکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنی کرین سے سبھی مچھلیوں کو سمندر کے کنارے سے ہٹا دو کانٹریکٹر اپنے آدمی کے ساتھ سمندر کے کنارے پر جاتا ہے اور مچھلیوں کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے پر جب کانٹریکٹر کا آدمی اپنا سما لینے کے لئے کنارے پر دوبارہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر بہت سارے انڈے ہیں اس طرح کے انڈے آج تک اس نے کبھی نہیں دیکھی وہ ایک انڈے کو اٹھا لیتا ہے اور تب ہی سمندر کے اندر سے ایک ٹینٹیکل آتا ہے جو اسے اپنے ساتھ سمندر میں کھینچ لیتا ہے کانٹریکٹر اپنے ساتھی کو دیکھ نکلے جاتا ہے لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اب جب رات ہو جاتی ہے تو ہمیں سمندر کے کنارے ایک گھر کو دکھایا جاتا ہے یہ روئے کے ساتھی کا گھر ہے روئے وہی آدمی ہے جسے سمندر کے کنارے آج عجیب سا کریچر ملا تھا یہ آدمی اپنی پتنی کے ساتھ گھر پر ہوتا ہے تب ہی اسے باہر سے کچھ آواز آتی ہے اور جب بھی ونڈو سے باہر دیکھتا ہے تو وہاں پر اسی کا ایک دوسرا ساتھی ہوا میں لٹکا ہوتا ہے اور اگلے پل وہ نیچے گر جاتا ہے اب یہ اسے دیکھنے کے لئے باہر آتا ہے لیکن تب ہی کوئی چیز اسے آسمان میں اوپر کھینچ لیتی ہے یہ دیکھ کر اس کی پتنی بھی باہر آتی ہے اور جب وہ اوپر دیکھتی ہے تو وہ سجیب سے ایک کریچر کو دیکھ لیتی ہے وہ اپنی جان بچانے کے لئے گھر کے اندر چلی جاتی ہے وہ دروازے بند کر لیتی ہے پر تب ہی اس کی نظر گھر کی چمنی پر پڑتی ہے اسے لگتا ہے کہ وہ کریچر اس چمنی سے آ سکتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ چمنی کو بند کرتی وہ کریچر اسے چمنی سے ہی اوپر کھینچ لیتا ہے وہیں دوسری طرف ہمیں روئے کو دکھایا جاتا ہے جب وہ اپنے گھر میں پہنچتا ہے تو بہت زیادہ ڈرنک ہوتا ہے اب بھی وہ شراب پی رہا ہوتا ہے اور تب بھی وہ بارٹب میں دیکھتا ہے جہاں پر اس نے کریچر کو چھوڑا تھا اب وہاں پر کریچر نہیں ہوتا بلکہ ایک انڈا ہوتا ہے دراصل وہ کریچر اب سیلنگ میں چپکا ہوا ہوتا ہے جس کے بعد وہ اپنے ٹینٹیکل سے روئے کے اوپر حملہ کرتا ہے پر اگلی پل اسے چھوڑ دیتا ہے روئے اس پر گولی چلا کر اسے مار دیتا ہے جس کے بعد اگلی صبح اوشے سے ملتا اور اسے بتاتا ہے کہ اس کے اوپر ایک کریچر نے حملہ کیا تھا پر اس نے اسے مار دیا یہ سب اس کریچر کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور جب ڈاکٹر اس کریچر کو دیکھتا ہے اس کی جانچ کرتا ہے تو بتاتا ہے کہ میں نے آج سے پہلے اس طرح کا کریچر کبھی نہیں دیکھا روئے بتاتا ہے کہ اس کریچر کا سائز بہت جلدی پڑتا ہے جب صبح میں نے اسے بارٹب میں رکھاتا تو یہ بہت چھوٹا تھا پر شام ہوتے ہوتے بہت بڑا ہو گیا یہ انسانی خون پیتا ہے اور روئے نے اس کا نام رکھا ہوتا ہے گریبر اس کے بعد اوشے لیسا کے ساتھ سمندر کے کنارے پر جاتا ہے جہاں سے اس نے کانٹریکٹر کو مچھلیاں ہٹانے کے لئے کہا تھا وہ دیکھتا ہے کہ کانٹریکٹر کی گاڑی اب بھی وہاں پر ہے چابی بھی گاڑی میں لگی ہوتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے کیونکہ کبھی بھی کانٹریکٹر اپنی گاڑی اس طرح سے نہیں چھوڑتا تھا اوشے انویسٹیگیشن کرنے کے لئے پاسی کے ایک گھر میں جاتا ہے اور یہ روئے کے اسی ساتھی کا گھر ہوتا ہے جس گھر میں رات کو کریچر نے حملہ کیا تھا اور پتی پتنی دونوں کو مار دیا تھا یہاں پہنچ کے اوشے اور لیسا کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ کریچر بہت ہی خطرناک ہے وہ انسانوں کو مار رہا ہے ابھی روئے ان کے پاس آتا اور اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں پر اس کے گھر کی دیوار ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا بارٹب بھی بہار ہوتا ہے جس کے اندر اس نے انڈا رکھا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انڈے سے کریچر نکل کر یہاں سے بھاگ گیا روئے نے یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کریچر صرف پانی میں رہ سکتا ہے ایک رات پہلے بارش ہو رہی تھی اسی لئے سمندر سے وہ کریچر بہار آ گیا اور اب ان سب کی چنتہ اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ جلدی بارش کا موسم شروع ہونے والا ہے اور ایک بار بارش یہ ہونا شروع ہو گئی تو وہ کریچر بھار آ کر کئی لوگوں کو مار دے گا روئے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اس کریچر نے انڈے کہاں پر دی ہوں گی اور اس کے بعد وہ سمندر کے کنارے بہت بڑی چٹانوں کے بیچ میں گفہ میں ان دونوں کو لے جاتا ہے لیکن وہ خود اندر نہیں جاتا جس کے بعد اوشے اور لیسا اندر جاتے ہیں یہاں پر کچھ فیشرمن کے کپڑے پڑے ہوتے ہیں یہ انہی فیشرمن کے کپڑے ہوتے ہیں جنہیں سب سے پہلے گریبر نے سمندر کے بیچوں بیچ ناؤں میں مارا تھا اور اب یہ آواز لگانا شروع کر دیتے ہیں پر اس آواز سے وہ کریچر جاگ جاتا ہے ان کے اوپر حملہ کرتا ہے پر کسی طرح سے یہ اس گفہ سے بہار آ جاتے ہیں اس سے ان کی جان بچ جاتی ہے کیونکہ کریچر دھوپ میں بہار نہیں آسکتا روئے کو یہاں پر اس کریچر کے بہت سارے انڈے بھی ملتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ جلدی بارشیں شروع ہوں گی جس کے بعد انڈوں سے بچے بہار نکل جائیں گے اور وہ پورے کے پورے آئیلینڈ پر حملہ کر دیں گے اوشے اور لیسا یہاں پر مدد مگوانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آئیلینڈ پر آج کوئی بھی نہیں آسکتا کیونکہ رات کو بہت بڑا توفان آنے والا ہے اسی لئے دونوں کے دونوں ڈاکٹر کی لیب میں جاتے ہیں تاکہ اس کریچر کی کوئی کمزوری پتہ لگا سکے اور اس جگہ سے باہر نکل جاتا ہے جس کے بعد اوشے اس کریچر پر آگ لگا دیتا ہے پر وہاں پر جو فائر لام ہوتا ہے پانی اس کریچر کے اوپر گرتا ہے اور یہ کریچر ایک بار پھر سے زندہ ہو کر اوشے کے موہ پر چپک جاتا ہے اور یہ اوشے کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا پاتا جلد یہ اوشے کے موہ سے اسے چھوڑا کر مار دیتے ہیں اور اب روئی بھی اندر آ جاتا ہے آکٹر سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو کریچر خون اور پانی پر زندہ رہتے ہیں دراصل الکوہل کو پرتاشت نہیں کر پاتا اس کی بلڈ میں بھی الکوہل ہوگا وہ الکوہل ان کریچر کے لئے پوائزن کے سمان ہوگا اور اب اس سب کے سب یہاں کے بارٹینڈر کے پاس جاتے ہیں کیونکہ آج رات کو بہت بڑا توفان آنے والا ہے اور اگر ایسا ہوا تو گفہ کے اندر جو کریچر ہے وہ بہار آ جائے گا یہ بارٹینڈر سے کہتے ہیں کہ آئیلنڈ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ہمیں کسی نہ کسی بہانے شراب پلانی ہوگی تاکہ وہ کریچر ان پر حملہ نہ کر سکے پر کریچر کے بارے میں کسی کو پتا نہیں لگنا چاہیے کیونکہ اگر لوگوں کو کریچر کے بارے میں پتا چلا تو سب کے سب ڈر جائیں گے اوشے لیسا سے کہتا ہے کہ میں آج شراب نہیں پھیوں گا کیونکہ مجھے سب کو بچانا ہے لیکن تمہیں شراب پینی ہوگی حالکہ لیسا شراب نہیں پیتی اور وہ اوشے کے کہنے پر شراب پی لیتی ہے کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں اوشے سے پیار کرتی ہے اس کے شراب پینے کے بعد اس کے بلڈ کو نکال کر اس کریچر پر ڈالا جاتا ہے جو ابھی ابھی انڈے سے باہر نکلا ہے اور جب لیسا کے بلڈ کو اس پر ڈالا جاتا ہے تو اس کی موت ہو جاتی ہے یہ اب پوری طرح سے کنفرم ہے کہ اس کریچر کی صرف ایک ہی کمزوری ہے اور وہ ہے شراب اس کے بعد اوشے اور لیسا یہاں کے چرچ میں جاتے ہیں جہاں پر بہت سارے اول لوگ پریئر کر رہے ہوتے ہیں یہ انہیں کہتے ہیں کہ تم سب کو آج بار میں جانا ہوگا کیونکہ وہاں پر مفت کی وائن مل رہی ہے سب کے سب بار میں چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ ایرش لوگ ہیں جو وائن پینے کے شراب پینے کے بہت شوقین ہیں وہاں پہنچنے کے بعد سب کے سب شراب پی لیتے ہیں وہیں اوشے اور لیسا باہر کار میں بیٹھے ہوتے ہیں اور تب ہی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کے بعد ایک آدمی اندر سے باہر پی کرنے کے لیے آتا ہے کیونکہ اندر واش روم پوری طرح سے فل ہوتا ہے اور جب وہ باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے کریچر ساتھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا وہاں پر بڑا کریچر یعنی کی گریبر آ جاتا ہے جو اس آدمی کو مار دیتا ہے اوشے اور لیسا ایک بار پھر سے اپنی چان بچانے کے لیے کار کے اندر چلے جاتے ہیں پر لیسا سے گلتی سے گھبرات میں کار کا ہون بچ جاتا ہے جس کے بعد گریبر ان کی کار کے اوپر حملہ کر دیتا ہے پر کسی طرح سے دونوں کار سے نکل کر بار کے اندر آ جاتے ہیں اور وہاں پر سبھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم سب کو اوپر جانا ہوگا بار کا جونر ہوتا ہے بتاتا ہے کہ اب شراب ختم ہو چکی ہے اگر ہمیں شراب چاہیے تو دوسری بیلڈنگ میں جانا ہوگا جو پوری طرح سے ناممکن ہے کیونکہ باہر گریبر آ چکا ہے اتھی اب بار کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے گریبر سا چکے ہیں اسی لئے اوشے سب کو اوپر جانے کے لیے کہتا ہے اور اب سب کے سب اوپر چلے جاتے ہیں لیکن ڈاکٹر کیمرہ لے کر باہر چلا جاتا ہے وہ بہت سیادہ ڈرنک ہوتا ہے اور وہ بڑے گریبر کی فوٹو کھیشنا چاہتا ہے لیکن بڑا گریبر اپنے ٹینٹیکل سے حملہ کر کے اسے بہت دور فیک دیتا ہے وہ ہی بار کے اندر سب کے سب لوگ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں روی کہتا ہے کہ وہ بڑا گریبر یہاں سے نہیں جائے گا وہ یہاں پر اوشے کے لیے آیا ہے کیونکہ اوشے کے اوپر اس نے پہلے حملہ کیا تھا اور اب وہ اپنے شکار کو دوبارہ یہاں پر لینے کے لیے آیا ہے اوشے کہتا ہے ٹھیک ہے میں باہر جا رہا ہوں اوشے کا باہر جانا بہت خطرناک ہے کیونکہ اس نے الکوہل نہیں پیا اور کریچر اسے مار سکتا ہے لیسا اسے باہر جانے سے روکتی اور کہتی ہے کیوں نہ ہم اس کریچر کو کنسٹرکشن سائٹ پر لے کر جائے کیونکہ وہاں پر بلڈوزر ہے اور اس بلڈوزر سے ہم اسے وہاں پر فسا لیں گے اور جب صبح ہوگی دھوپ نکلے گی تو یہ کریچر اپنے آپی مارا جائے گا شکو اس کا پلان اچھا لگتا ہے اس لئے گاڑی لے کر اوڈیسا کے ساتھ یہاں سے کنسٹرکشن سائٹ کی طرف نکل پڑتا ہے کریچر یعنی کی گریبر انہیں دیکھ لیتا وہ ان کا پیچھا کرتا ہے اوشے جب کنسٹرکشن سائٹ پر پہنچتا ہے تو نیچے ڈرمز میں بہت سارا ڈیزل دیکھتا ہے وہ پلان بناتا ہے کہ وہ گریبر کو وہاں پر گرا کر اس ڈیزل میں آگ لگا دے گا جس سے اس کی موت ہو جائے گی گریبر اس کے سامنے ہوتا ہے اور بیچ میں وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ڈیزل ہے وہ گریبر کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لئے آواز لگاتا ہے پر گریبر اپنے ٹینٹیکل سے اسے فسا کر نیچے گرا دیتا ہے جہاں پر ڈیزل ہے اور اب گریبر بھی وہاں پر آ جاتا ہے اوشے کے پاس فلیر گن ہوتی ہے جس سے وہ ڈیزل میں آگ لگانے والا ہوتا ہے لیکن اس سے اس کی بھی موت ہو جائے گی پر اس سے پہلے کیوں ایسا کرتا لیسا بلڈوزر لا کر کریچر کو وہاں پر فسا دیتی ہے اور اوشے کو لے کر اوپر جاتی ہے یہاں وہ اسے وائن کی باٹل دیتی ہے کیونکہ اسے یہاں پر وائن کی ایک باٹل مل گئی تھی پر اس سے پہلے کی اوشے وائن پیتا کریچر کا ایک ٹینٹیکل اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور جب اوشے کو کھانے والا ہوتا ہے کی اوشے اس کے موہ کے اندر ساری کی ساری وائن شراب ڈال دیتا ہے جس سے وہ گریبر وہ کریچر اوشے کو دور فیک دیتا ہے اور اب اوشے کے پاس جو فلیر گن ہوتی ہے اسے وہ ڈیزل کے ڈرم پر فائر کرتا ہے اور یہاں پر ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے جس سے گریبر مارا جاتا ہے رسل یہ گریبر آسمان سے گرے اسی میٹرویٹ کے ساتھ دھرتی پر آئے تھا جسے ہم نے اس کہانی کی شروعات میں دیکھا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گریبر ایک ایلین تھا اور اب اس کا خاتمہ ہو چکا ہے آتی اس کے جتنے بھی بچے تھے انہیں پہلے سے مارا جا چکا ہے اور ویسے بھی اب انسانوں کو پتا ہے کہ ان گریبرز کو کیسے مارا جا سکتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی